بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں قیسر ناز آج میں آپ کو چکن سیخ کپاپ کی ریسی بھی بتا رہی ہوں سیخ کپاپ بلانے کے لیے میں نے 600 گرام چکن کا باری قیمہ لیا ہے یہ مشین کا پیسا کا قیمہ ہے اس میں 1.5 ٹیبل سپون لیسن ادر کا پیس ڈالوں گی میں 1.5 ٹیبل سپون کسی بھی حریمش ڈالیں گے 1.5 ٹی سپون بلیک پیپر پاورڈر ڈالیں گے 1.5 ٹی سپون بھنا کھٹا ہوا زیرہ ڈالیں گے 1.5 ٹی سپون گرہ مسالہ پاورڈر ڈالیں گے 1.5 ٹی سپون ریڈ چھلی پاورڈر ڈالیں گے 1 ٹی سپون ریڈ چھلی فلاکس ڈالیں گے ایک چھوٹی پیاس باریک کٹھی ہوں ڈالیں گے پیاس کا پانی اچھی طرح سے نچوڑ لیں گے پھر ہم ڈالیں گے آدھی گھڑی سے ہے اس کی ہی دنا کی ڈالیں ہے اس پانی اچھی طرح سے ڈال میرے 1.5 ٹی سپون رہ کھٹا ہوں ڈالیں اگر واپ ڈال نمک ڈالا ہے ڈال نمک ڈال نمک ڈالیں واپ ڈالیں گے واپ ڈال二 ڈال نمک ڈال نمک ڈال built , flexibility investigation ڈالیں گے ہم اس میں گھی ڈال کر تمام مسالوں کو کھی میں اچھی طرح سے مکس کریں گے اور دو گھنٹے کے لیے میرینٹ ہونے کے لیے فریز میں رکھیں گے اگر آپ کے پاس وقت ہم ہو تو آپ آدھا گھنٹے کے لیے میرینٹ ہونے کے لیے رکھ سکتے ہیں نیما ہمارا اچھی طرح سے میرینٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں کوئلے کا سموک دیں گے اس کے سینٹر میں ہم پیاز رکھیں گے پیاز کی سکن نکال کے رکھیں گے اور اس پر کوئلہ رکھ دیں گے اور ڈال کر سموک دے دیں گے تین سے چار منٹ تک کور کر کے رکھیں گے ہمارے ٹیمے میں بار بی کیوں کا فلیور آ چکا ہے اب ہم اس میں سے کوئلہ آلک کر دیں گے اور ٹیمے کو میکس کریں گے اچھی طرح سے تھوڑا سا آئل ڈالیں گے ہم اس میں تقریبا میں نے اس میں منٹے بریس کو آئل آلا ہے اور میکس کریں گے اور سیخ کباب کی شیپ بنائیں گے میں سیخ کباب کی شیپ اسکیور سے بناؤں گی اگر آپ کے پاس اسکیور موجود نہیں ہے تو آپ چمچ یا اسٹراؤ کی مدد سے بھی شیپ بنا سکتے ہیں اسکیور میں ہمیں کیمہ لگانا ہے اور شیپ بنانی ہے اور اس کو باہر لکھا لینا ہے اس طرح سے ہم ساری سیخ کباب بنا لیں گے آپ چاہیں تو رمضانوں کے لئے بھی اسی فریز کر سکتے ہیں آپ اس طرح سے ساری شیپ بنائیے اور ائر ٹائٹ باکس میں رکھیں اور فریز کر لیں اب ایک گریل پین لیں گے اس میں فور ٹو فائف ٹیبل سپون اور ڈالیں گے اگر آپ کے پاس سمپل پین ہو تو آپ سمپل پین میں بھی فرائے کر سکتے ہیں سیخ کباب ایک ایک کر کے رکھیں گے اور فرائے کریں گے اس طرح سے ہم ساری سیخ کباب رکھیں گے لو ٹو میڈیم فلیم پہ ہمیں ساری سیخ کباب فرائے کرنے ہیں تین سے چار مینٹ تک پہلے فرائے کریں گے اور فلپ کر دیں گے اور دوسرے سائٹ سے بھی تین سے چار مینٹ تک فرائے کریں گے ساری کباب ہمیں تقریباً آٹھ سے دیس مینٹ تک فرائے کرنا ہے گولن براؤن کلر آنے تک ہمیں نے فرائے کرنا ہے اور نکال لینا ہے ایک ایک کر کے ہم سارے کباب نکال لیں گے مزیدار سے چکن سیخ کباب ریڈی ہیں آپ سہری آفتاری میں کباب بنائیں اور انجائے کریں میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی